کہانی سنو کہانی سنو کہانی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ والسلام علیك يا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک يا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک يا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک يا نور اللہ پیارے بچو اورکیٹس مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں خوشاندیت کہتے ہیں پروگرام جس کا نام ہے سنو کہانی کہانی شروع کرتے ہیں پیارے بچو اللہ پاک نے انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا ٹھیک ہے انبیاء اکرام تشریف لائے کس لیے اللہ پاک کی دعوت دینے کے لیے کس کی لیے اللہ پاک کی دعوت یعنی کہ جو لوگ اللہ پاک کو نہیں مانتے تھے ان کو یہ دعوت دینے کے لیے کہ اللہ کو مانو ٹھیک ہے اللہ ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کسی کو شریک نہ ٹھیراؤ کسی اور کی عبادت نہ کرو کس کی عبادت ہوگی صرف اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی عبادت ٹھیک ہے آج کا جو ہمارا واقعہ ہے نا وہ بڑا ہی پیارا انٹریسٹنگ ہمیزنگ واقعہ ہے اور انبیاء اکرام میں سے ایک بہت ہی پیارے نبی ہیں سبحان اللہ ان کی ایک سٹوری ایک واقعہ ہے اور اس کے ساتھ پرندوں کا بھی ذکر ہے کس کا ذکر ہے پرندوں کا ذکر ہے اور ایک بادشاہت کا ذکر ہے ملیکہ کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے ملیکہ کی سٹوری سنیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے ایک بہت پیارے نبی پیارے بچوں ان کا نام ہے حضرت سلیمان عریف السلام کیا ہے حضرت سلیمان عریف السلام اللہ پاک نے اپنے انبیاء اکرام کو بہت سارے موجزات عطا فرمائے تو ایک موجزہ بیسے تو بہت سارے موجزے تھے حضرت سلیمان عریف السلام کے پاس بھی ان میں سے ایک موجزہ حضرت سلیمان عریف السلام کے پاس جو تھا وہ تھا اینیمل سے ٹاکنگ کرنا کیا کرتے تھے جانوروں سے باتتے جانوروں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے یعنی آپ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے تو پیارے بچوں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ملک سبا میں کہاں پر ملک سبا تو پیارے بچوں ملک سبا کی وہ تھی ملکہ ملکہ بلگیس اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں آپ یوں سمجھئے کہ ایک بادشاہ کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں سارا اس کے پاس بڑا بڑی چیزیں سامان حضرت سلیمان عدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے پرندے تھے اور بہت مشہور مشہور ان میں سے ایک پرندہ جو حضرت سلیمان عدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار آپ جسے کہیں تابع کہیں جو حکم مانتا تھا وہ تھا حد حد کیا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرما بردار تھا ٹھیک ہے یوں سمجھیا تو پیارے بچوں حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس ملکہ ملکہ بلکیز کی خبر دی تھی حدود نے کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ ایک ملکہ ہے ملک سبا کی جس کے پاس اتنا خزانہ ہے وہ اسی بادشاہت ہے اس کی بڑے بڑے یوں سمجھئے بادشاہوں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں سامان ہوتا ہے بڑے بڑے محل اور بڑا تخت ہے اس کا کیا ہے بڑا سا تخت کسے کہتے ہیں جس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور وہ بادشاہ ملکہ کا تخت تھا اور بہت بڑا تخت تھا اس حدود نے سارا واقعہ یوں سمجھئے سٹوری جو دیکھ کر آیا تھا ملک سوا کہا تھا حدود اڑ کر اور یہ آیا تھا دیکھ کر یہ بڑا طویل واقعہ ہے یہ شورٹ سمجھا رہا ہوں آپ کو تو اس نے بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آخر میں ہدھ ہدھ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ اللہ کو نہیں مانتے کس کو نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے نہیں اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتے ہیں یہ غلط ہیں یہ تو یوں سمجھئے سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں بٹکے ہوئے لوگ ہیں کون ہیں سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں غلط لوگ ہیں غلط کام کرتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام پیارے بچوں اللہ پاک کے نبی کیا تھے اللہ پاک کے نبی ہیں اور آپ تو دنیا میں تشریف لائے لوگوں کو اللہ پاکی عبادت کا حکم دینے کے لیے کس کے لیے کہ اللہ پاک کی عبادت کرو جتنے بھی انبیاء اکرام اڑیم السلام آئے نا پیارے بچو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں یاد رکھیں کہ ان کا جو مقصد تھا وہ تھا اللہ پاک کے ایک ہونے کی دعوت دینا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو وہ یہ دعوت دیتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اس کا بنیادی مقصد تھا پرپس تھا تو اب حضرت سلمان آئی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدھ ہدھ کے ذریعے اس ملکہ بلکیس کو لکھا خط کیا لکھا تو پیارے بچو حضرت سلمان آئی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ایک لیٹر خط کس کو ملکہِ بلکیس کو کس کے ذریعے لکھا خط کے ذریعے خط ہدھ ہدھ کے ذریعے بھیجوایا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے بھی بیان فرمایا ہے کس طرح آئیے ترجمہ سنتے ہیں سورہ نمل 28 آیت نمبر ہے اور پارہ ہے 19 میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان کے پاس پہنچا دو پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں یہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کس کو فرمایا ملکہ بکیس کس کو فرمایا تھا حد حد کو کیونکہ آپ تو بولیاں جانتے تھے آپ تو گفتگو بھی کرتے تھے ان کی بولیاں سمجھتے تھے تو یہ قرآن پاک میں اس انداز میں اس کا ذکر آیا اب وہ حد حد جو ہے پیارے بچوں خط لے کر جاتا ہے اور وہ ملکہ بلکیس کی گود میں ڈال کر آ جاتا ہے اب ملکہ بلکیس کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے اب ملکہ جو ہوتی نا جس طرح بادسہ ہوتا ہے ملکہ ہوتی ہے تو ان کے کچھ خاص آدمی ہوتے ہیں خاص بندے ہوتے ہیں جن سے وہ مشورہ کرتے ہیں اپنے یوں سمجھئے کہ حکومت کے کام چلانے میں یا لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں بادسہ کس کا ہوتا ہے لوگوں کا ہوتا ہے لوگوں کا ایک بادسہ بناوا ہوتا ہے وہ سارے کام دیکھتے ہیں تو ان کو چلانے کے لیے بادسہ کے ساتھ کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن سے وہ مشورہ کرتا ہے تو ملکہ بلکیس کے ساتھ بھی خاص خاص بندے تھے انہوں نے ان کو جمع کیا سب کو خط اب پڑھنا تھا اب ملکہ بلکیس جو ہے اس خط کو پڑھنے لگی اور اس کو پڑھ کر کاپنے لگی اور اس پر مہر دیکھی کیا دیکھی مہر بھی لگی ہوئی تھی اور اب ملکہ بلکیس نے کیا کہا کہنے لگی اپنے جو سردار تھے نا اس کے ملکہ بلکیس کے خاص بندے اس کو کیا کہا کہنے لگی کہ اے سردار بے شک میری طرف ایک عزت والا خط آیا ہے ایک عزت والا خط آیا ہے بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہائیت مہربان رحم والا ہے یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو یعنی اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ یعنی حضرت علیہ وسلم نے ملکہ بلکیس کو ایمان لانے کی دعوت کی کیا دعوت دی ایمان لانے کی اللہ پاک پر ایمان لانے کی اور اللہ پاک کو ماننے کی دعوت دی حضرت علیہ وسلم نے تو پیارے بچوں اب خد تو پڑھ دیا خد سننے کے بعد خد سنا کر ملکہ بلکیس نے اپنے جو وزیر تھے خاص لوگ تھے اس کے ان سے ایک مشورہ کیا میٹنگ کی کیا کی میٹنگ کی تو وہاں پر ملکہ بلکیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے خد آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تو وزیروں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم جنگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں ہم طاقتوارے ہیں وزیروں نے کیا کہا ہم طاقتوارے ہیں ہمارے پاس اتنی بڑی بادشاہت ہیں اتنے سارے لوگ ہیں اتنا بڑا خزانہ ہیں آپ کا اتنا بڑا تخت ہے اتنے پاورفول ہیں ہم لوگ تو ہمیں کیا کرنی چاہیے جنگ کرنی چاہیے لیکن پیارے بچوں وہ جو ملکہ بلکیس تھی وہ اکلمند تھی اس نے اکلمندی کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جنگ سے فائدہ نہیں ہوتا جنگ جو ہے وہ شہروں کو ویران کر دیتی ہے اور عزتدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضریل ہو جاتے ہیں تو اب ہمیں جنگ تو نہیں کرنی چاہیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ تحائف یہ حضرت سلیمان عریف سلام کے پاس بھیجتے ہیں کیا بھیجتے ہیں کچھ تحائف کی کچھو کیسی کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں آپ욱 کو کبھی گفت ملے کیونسے ملے بڑڑے میں کیا گفت ملے تھا ب Incred alred لنچ بکس لنچ بکس ملے گا لنچ بکس ملے اسی طرح آپ کو پیرنٹ سے بھی گفت ملا ہوگا اببو سے کبھی گفت ملا ہوگا ایدی بھی تو ملتی ہے ایدی کیا ہے گفت ہے ایدی کیا ہے توفہ ہی تو ہے نا ایدی بھائی اببو اید پر اید کی نماز پڑھ کر رہا ہے آپ چلیں بھائی کیا نکالیں ہم ایدی نکالیں ایدی سائی ہے تو یہ ایدی کیا ہے یہ توفہ ہوتا ہے اببو دیتے ہیں اسی طرح آپ نے اچھے نمبر لیے ایکزیم میں آپ کو توفہ مل گیا تو یہ ہوتا ہے گفت توفہ تو ملیقہ بلکیس نے توفہ بھیجنے کا ارادہ کیا گفت بھیجنے کا ارادہ کیا حضرت سلیمان عدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب آپ یہ دیکھیں پیارے بچوں کہ اس ملیقہ بلکیس کے ذہن میں کیا تھا اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ ہم جو ہے گفت بھیجتے ہیں توفہ بھیجتے ہیں اور اگر حضرت سلیمان عدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ پاک کے واقعی نبی ہے نا تو یہ توفہ ہمارے قبول نہیں کریں گے ہمارے توفہ قبول نہیں کریں گے ہم چیک کرتے ہیں اگر یہ اللہ پاک کے نبی ہوئے تو یہ توفہ ہرگز قبول نہیں کریں گے بلکہ ہمیں تو اپنے دین کی پیروی کرنے کا حکم دیں گے اپنے دین کو فالو کرنے کا حکم دیں گے یہ جو دین لے کر آئے ہیں ہمیں کہیں گے کہ اس کو فالو کرو اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اگر یہ صرف بادشاہ ہوئے ملکہ بلکیس کے یہ تھا تو پیارے بچوں اب ملکہ بلکیس نے تحفے بیجنے کا ارادہ کیا کیا بیجنے کا ارادہ کیا تحفے بیجنے کا ارادہ کیا توفوں میں کیا بھیجا گفٹ میں کیا دیا اب کوئی دس روحے ملتے ہوں گے اب تو خیر دس روحے گا ہمانا چلا گیا ہمیں بچپن میں دس روحے ہی نہیں ملتے تھی اب تو سو روپے دیر سو روپے دو سو روپے بھی ملتے ہوں گے تو اب جو ہے گفٹ کیا دیئے اب آپ یہ دیکھیں اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دخانہ کتنا پہلے کا ہے کتنا پرانہ ہے حضور علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اب تحفوں میں کیا بھیجا ملکہ بلکیس نے آئیے سنتے ہیں پیارے بچوں ملکہ بلکیس نے پانچ سو خدمت گزار مرد پانچ سو خدمت گزار عورتیں مرد اور عورتیں کتنے ہو گئے ون تھاؤزن اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کپڑے بہترین قسم کے کپڑے جو زیوروں سے سجے ہوئے تھے وہ بھیجے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس اور ان لوگوں کے ساتھ پانچ سو سونے کی ایٹے کیا تھی پانچ سو سونے کی ایٹے اب آپ بولنا یہ ایٹے تو مٹی کی ہوتی ہیں یہ نظر آ رہی ہوں گی آپ کو تھوڑا دور جائیں گے تو نظر آئیں گی دیواریں کیسی ہوتی ہیں سونے کی ہوتی ہیں اس میں ایٹے ہوتی ہیں نا تو یہ کون سی ایٹے ہیں پانچ سو لیکن پانچ سو سونے کی ایٹے نہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد کتنا خزانہ تھا کتنا خزانہ جس کے بعد پانچ سو سونے کی ایٹے ہیں وہ کی تحفے میں دے رہی ہے اسی طرح قیمتی پتھر مشک و عمبر اور کہ قیمتی تاج اور ساتھ ہی سامان لے کر جانے والے قاسد کے ہاتھ ایک خط بھی بھیجا اتنا سارا سامان جو ہے ملکہ بلکیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس تحفے میں بھیجا آگے کیا ہوتا ہے پیارے بچوں حدود یہ سب ہوتا دیکھ رہا ہے اچھا حدود کہا ہے اوپر ہے چھپا ہوا ہے کہیں پر پتہ نہیں کہا ہے لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ ملکہ بلکیس کیا کر رہی ہے جیسے ان کی بات پوری ہوئی فوراں وہ حدود وہاں سے چلا جاتا ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر ساری خبریں بتا دیتا ہے سارا واقعہ بتاتا ہے کہ وہاں خط ڈالا گیا جب میں نے خط دیا تو اس کے بعد ملکہ بلکیس کا ریاکشن کیا تھا اور اس کے بعد اس نے مشورہ کیا یہ سوچا جنگ کا مشورہ منظور نہیں کیا اور تحفے بھیجنے کا آپ کو ارادہ کیا وہ ساری چیزیں بتا دیتا ہے تو پیارے بچوں جب چند دنوں بعد ملکہ بلکیس کا قاسد تمام سامان لے کر حاضر ہوا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے غصے میں آ کر فرمایا کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو کیا فرمایا کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو یعنی تم مال دے کر احسان جتلانا چاہتے ہو میری مدد کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قاسد سے فرمایا ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے زلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہو جائیں گے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس کے قاسد کو خبردار کر دیا کیا کر دیا خبردار کہ ہمیں مال نہیں چاہیے اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم کیا کریں گے لشکر لے کر آ جائیں گے اور ان کے ان کے شہر سے نکال دیں گے جنگ کریں گے اور ان کو نکال دیں گے ضلیل رسوا کر دیں گے اب پیارے بچوں اس کے بعد جب قاسد نے واپس آ کر ملکہ بلکیس کو ساری باتیں بتائیں تو ملکہ بلکیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں خود آئی ہے اب کیا آئی خود آگئی ملکہ بلکیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائی بات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے سچے نبی ہیں یہ تو بہت مختصر ہوگی ہے اس میں اور بھی طویل واقعہ ہے حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ وہ کس طرح پلک جھبکنے سے پہلے وہ جو تخت ہے ملکہ بلکیس کا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں اب جب وہ یہ دیکھتی ہے تو وہ تو یقین آ جاتا ہے اس کو کہ یہ تو اللہ پاک کے واقعی نبی ہیں سچے نبی ہیں تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے نجائی بات کو دیکھ کر موجزات کو دیکھ کر اور اس نشانیوں کو دیکھ کر ملکہ بلکیس جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جاتی ہے ایمان لے کر آ جاتی ہے پھر جب وہ ایمان لے کر آتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلکیس سے نکاح کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو اپنے ہی محل میں رکھ لیتے ہیں پیارے بچوں یہ واقعہ تو یوں سمجھئے بہت طویل واقعہ ہے اس کو بہت مختصر کر دیا گیا ہے سورہ نمل یہ قرآن پاک کی انیس پارے کی صورت ہے چونٹیوں کی صورت اس میں بھی یہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے اب یہاں دیکھنے کو کیا ملام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجزہ کیا؟ موجزہ موجزہ ہے سلیمان علیہ السلام یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجزہ کیس طرح میں پتہ چلا؟ حد حد کا اتنے سارے کام کرنا حد حد کا حد حد نے کیا کیا کام انجام دیا آپ دیکھیں پہلے وہ ساری خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیتا ہے اس کے بعد وہاں خط لے کر جاتا ہے خط چھوڑ کر آتا ہے سارا واقعہ سناتا ہے تو یہ عام شخص ایسا کام نہیں کروا سکتا عام شخص نہیں کروا سکتا تو اللہ پاک کے نبی تو وہ ویسی پاورفل ہوتے ہیں اس کائنات میں سب سے بہترین شخصیات جو ہیں سب سے بہترین پرسنیلٹی سب سے افضل پرسنیلٹی جنہیں کہا جائے وہ اللہ پاک کے انبیاء کرام ہیں اللہ پاک کے انبیاء کرام ہی ہیں اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو پاورفل بنایا ہے اور بہت ساری طاقتیں عطا فرمائی ہیں تو وہ اللہ پاک کی عطا سے موجزات دکھاتے ہیں تو یہ ایک موجزہ تھا حضرت سلیمان عریف صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پیارے بچوں اللہ پاک کے انبیاء کرام جتنے بھی ہیں وہ سب سچے ہیں اچھے ہیں اور سب کو ہم مانتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں یاد رکھیے گا کسی بھی نبی کی یوں سمجھئے ہم نے شان میں کوئی کلمہ غلط کہنا ہی نہیں ہے کوئی بھی الفاظ اپنا ایسا کہنا نہیں ہے کہ جس سے کسی نبی کی شان میں کوتائی ہو یا کم ہوتی ہو سب نبی اللہ پاک کے ہیں اور اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو بہت سارے موجزات عطا فرمائے ہیں اور وہ اس قائنات کے اندر سب سے افضل ہیں سب سے اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے ہمیں سارے انبیاء کرام کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے ان کا عدب بھی کرنا ہے ان کے موجزات کو بھی سننا ہے اور ان کی لائف کو رول موڈل بھی بنانا ہے اور جو ان کی زندگیاں تھی ان کو دیکھ کر ان کو پڑھ کر ان کو سن کر ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسٹر میں پھر ملاقات ہوگی کٹس مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو عدل حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہانی سنو کہانی سنو کہانی بچوں کا مدنی چینل آ گیا آ گیا آ گیا